میرا خیال تاکہ شاید اس بجٹ میں کچھ پیسہ رکھا جائے گا میرا تو خیال میں شاید پیسہ نہیں رکھا گیا اگر رکھا گیا تو مہروانی نہیں تو مہروانی کر کے کوئی بجٹ میں پیسہ رکھا جائے تاکہ صدن پجاب وہ ہمارا صوبہ بان جائے ہم یہ روکویسٹ پیپلز پارٹی کو بھی کریں گے اور نواز لیگ کو بھی کریں گے تاکہ اس مسئلے میں ہمارا ہمارا پی ٹی آئی کے امداد کریں اور اپنا صوبہ بنا سکیں جب میں الیکشن کمپین میں جا رہا تھا جب جاتے تھے تقریریں کرتے تھے راجن پور میں کوٹ میٹن میں اپنے ہلکے میں بڑے نوجوان ینگ آدمی ہیں دیکھتا تھا ان کے آنکھوں میں بڑی خوشی ہوتی تھی نعرے لگ رہے ہوتے تھے پی ٹی آئی کے اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے تھے کہ بھی ہماری بے روزگاری ختم ہوگی ہمیں جوبز ملیں گی کرپشن ختم ہوگا سب انصاف ہوگا اور ہر چیز پاکستان چینج ہو جائے گا تبدیل ہی آ جائے گی لیکن افسوس کہ اب میں جو دیکھتا ہوں وہ کچھ وہ ہمارے سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں نہ جوبز مل رہی ہیں نہ ہماری طرف کوئی ترقی ہو رہی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جو پرائے بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو ہم پہلے پرموٹ کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے ان کو ایڈ پار لیں گے جو ترقی آفتہ علاقے ہیں جیسے اپر پنجاب ہے پنڈی ہے اس قسم کے علاقوں سے کے ساتھ ہم ان کو کیا کریں گے لیکن وہ نہیں ہوا ہم ابھی تک جس ڈیویزن سے میرا تلوک ہے وہ ہے ڈیرہ غازی خان ڈیویزن سب سے بیکورڈ ڈیویزن ہے آپ کا پاکستان کا یا پنجاب کا سمجھ لیں بیکورڈ ہے آپ ایسے سمجھیں کہ یہ بلوشتان کے علاقے کی طرح یہ بہت بیکورڈ ہے میرا ڈیسٹرک ہے راجن پور جی چھتیس ڈیسٹرک ہے جی یہ آپ کے پنجاب کے چھتیس میں سے ایک یہ ڈیسٹرک ہے جہاں آج تک سوئی گیس نہیں آئی اور ہم ہران ہے اسی تصیل اور اسی ڈیسٹرک سے آپ کو کراچی تک سوئی گیس چلا گیا ہے کشمیر تک چلا گیا ہے کے پی کے چک تک چلا گیا ہے ہر جگہ چلا گیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں نہیں نہیں ملا یہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں راجن پور میں ہمارے کوٹ میٹر ایک بہت اچھا شہر ہے خاج غلام فرید کی وجہ سے اس کے بہت اہمیت ہے ادھر بھی ہمیں سوئی گیس دیا جائے اور اسید عمر صاحب سے میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کوئی دو چار مہینے پہلے جب پارلیمنٹری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تو ہم اس کو ضرور اس کو اس کو اس اس بجٹ میں دیں گے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا میں یو آئی گورنمنٹ کو ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اگر یو آئی گورنمنٹ ہمارے تحصیل میں ترقیاتی کام نہ کرتی تو ہمارے تحصیل میں نہ پچھلے آہ ادوار میں کسی گورنمنٹ نے کچھ دیا ہے ہمیں ہسپیٹل ہمارے تین ہسپیٹلز دیا ہیں آہ کالیج دیا ہے اور انہوں نے ہمیں ایک بریج خلیفہ بریج ایک بنا کے دیا ہے جس کے اوپر اربوں روپے لگے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں پانچ سال سے وہ بریج بنا ہوا ہے لیکن آج تک نہ پچھلی حکومت کو توفیق ہوئی ہے نہ اس حکومت کو توفیق ہوئی ہے کہ اس میں پیسے ڈالیں خسروب اختیار صاحب نے ایز ای منسٹر آف پی این ڈی انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے لیے گرانٹ منظور کی تھی لیکن وہ بھی میرے خیال میں اس میں اس سال میں کچھ نہیں آیا ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ بجٹ میں اس کا ڈالنا جائے اونگوئنگ سکیم کیا جائے دوسرا ہمارا سب سے بیک ورڈ ایریا ہے ڈسٹرک راجنپور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرک میں یونیورسٹی دی جائے کوٹ مٹھن میں یا راجنپور میں یونیورسٹی دی جائے تاکہ ہم باقی صوبوں کے باقی علاقوں سے ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمیں اس کی بہت اثر ضرورت ہے وابڈہ کا ہمارا ایک بڑا ایشو ہے ہمارے دھیات میں اور ہمارے ہر جگہ پہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس سے اب ایک نئی وہاں میں اب یہ مہینے کا آخر ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے جو منظور شدہ لوڈ شیڈنگ ہو نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں جی یہ لائن لوسز ہم پورے کار رہے ہیں بھائی لائن لوسز کیا ہیں لائن لوسز یہ ہیں کہ جو لائن مین ہیں یا ایش ڈیو ہیں یا اس قسم کے آدمی ہیں انہوں نے لوگوں کو ناجائز کنیکشن دیا ہوتا ہے اور مہینے کے آخر میں مہینے کے آخر میں وہ بجلی بند کر دیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کبھی اگر ان کو اوپر سے پریشر دیا جائے تو پھر وہ ایک ڈی نکال دیتے ہیں یا ایک لائن ڈیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ پریشان رہے اور ہماری ہم جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور دوسرا وہاں بڑا غلط بلنگ ہو رہا ہے کلرک حضرات جو بل بنا رہے ہیں وہ ناجائز لوگوں کے اوپر بل ڈالتے ہیں وہ ڈیڈکشن یا کہتے ہیں جی میٹر خراب ہے ڈیڈکشن ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کے اوپر بھی مہروانی کر کے توجہ دی جائے اور ہم منسٹر آف پار کو کہیں گے اس پہ خصوصی توجہ دی جائے ایڈکشن کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے ہمارا ایڈکشن منسٹر جو ہیں شفقت محمود صاحب جب ہمارا راجن پورڈ ڈسٹک آپ تو راجن پورڈ ڈسٹک ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا بیک وڈ ایریا اور ہمارے ایڈکشن کا کتنا پورا حال ہے آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمارا جو تحصیل ہے تحصیل ہیڈکوارٹر ہے ادھر گرلز ڈگری کالیج نہیں ہے کائی یونین کانسل ایسے ہیں جہاں گرلز کے پریمری سکول بھی نہیں ہے ہم یہ ہم روکیسٹ کریں گے منسٹر فار ایڈکشن کو کہ یہ جتنا بھی سکولرشپ ہے جو دیتے ہیں یہ پاکستان میں ہر جگہ ہمارے تحصیل یا ہمارے ڈسٹرک کے لیے کچھ سپیشل سکولرشپ سکیم دیا جائے جو ہمارے تحصیل کے لیے ہونے چاہیے ہمارا میں یہ بھی روکیسٹ کروں گا کہ ہمارا جو سی ایس ایز اگزامز ہوتے ہیں ہمارے تحصیل یا ہمارے ڈسٹرک سے کوئی بھی سی ایس ایز اگزامز میں نہیں پہنچ سکتا ہمارا صدن پنجاب یا ہمارے ڈسٹرک یا ہمارے تحصیل کے لیے ایک سپیشل کوٹا ہونا چاہیے جو سی ایس ایز اگزامز ہم لہور یا پنڈی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا میرٹ کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ فسیلیٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس ایسے سکول نہیں ہے ایسے تعلیم کالیجز نہیں ہیں تو ہمارا اپنا ایک کوٹا ہونا چاہیے فور سی ایس ایس ایز اگزامز کے لیے اگلے دن ریاض پیرزادہ صاحب نے ایک تقریر کی تھی کچھ ان کو مسائل تھے ہمیں بھی کچھ اس قسم کے مسائل ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ چولستان میں آرمی کو کچھ زمینیں الارٹ ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں یا کچھ ہو رہی ہیں ہماری طرف بھی ہمارا چک سفدراباد چک بھاڑا وہاں تقریبا پینتی سے چالیس ہزار ایکڑ ان کو الارٹ کیا جانے کے کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ اس میں انہوں نے جو نوٹفیکیشن جاری کیا اس میں بالکل صاف واضح ہے کہ بھئی جس زمین میں غیر آباد ہو ادھر کسی کوئی کاشت نہ کرتا ہو اور بنجھر ہو تو وہ دیا جائے لیکن وہاں ملی بغت کر کے پٹواریوں سے اے سیوں سے پریویس پٹواری اور اے سی سے انہوں نے لکھوا کہ اس کو غیر آباد شوک کر کے وہ الارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ ہائی کورٹ میں گئے ہیں میروانی کر کے ان کو روکا جائے تاکہ اگر وہ اگر ان کو الارٹ ہو گیا تو وہ داس یا بارہ ہزار لوگ وہ کہاں جائیں گے میروانی کر کے ان کو جو وہاں کے لوکل بندے ہیں ان ہی کو الارٹ ہونا چاہیے اور ان کے پاس اور جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے ایک مسئلہ ہمارا سب سے زیادہ ہے وہ ہے جی لائن آرڈر کا میں پچھلی دفعہ بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس لائن آرڈر جو ہمارا ہمارا جس تحصیل ہے وہ بلکل ادھر کوئی لائن آرڈر نہیں ہے ہر دوسرے دن تیسرے دن ڈکیٹی ہو رہی ہے لوگوں کو ظلیل کیا جا رہا ہے میری پرائیم نیسر صاحب سے دو ملاقاتیں ہوئے ادھر بھی میں نے کہا کہ جی وہاں لائن آرڈر کا ہمارا مسئلہ حل کیا جائے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وجہ کیا ہے کہ ابھی تک وہ لائن آرڈر ہمارا کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا بیس پچیس آدمی ہیں اور جنہوں نے وہاں عد بچائی ہوئی ہے ابھی یہ گندم کا سیزن ہوئے انہوں نے ہر غریب آدمی سے کسی سے دس دس من کسی سے بیس من کسی سے پچاس من وہ لیتے رہ گئے ہیں یہاں تھا کہ ابھی کوئی پندرہ بیس دن پہلے انہوں نے تین پولیس والوں کو بھی اغواہ کر لیا تھا اور انہوں نے پولیس والوں بھی ہم انہوں نے اپنی بندوں کو واپس لینے کے لیے انہوں نے دو چار ان کے بندے چھوڑے اور واپس انہوں نے لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہمارا یہ ہمیں کیوں ہمیں اطلاع کیوں لائن آرڈر ہمارا کھٹھی کیوں نہیں ہو رہا بزدار صاحب سے بھی ہم میری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا انہوں نے آر پیو صاحب کو کہا ڈی پیو صاحب کو کہا وہ شریف آدمی ہیں یا تو ان کی بات نہیں مانی جا رہی لیکن وہاں وہاں پتہ نہیں یہ ہے وہاں یہ اب اندازہ کریں وہاں تقریباً تین سو تین سو پولیس والے ہمارے کچھے میں بیٹھے ہیں وہ روٹین کے طریقے سے وہاں جاتے ہیں ہر پندرہ دن کے لیے اور وہ ٹائم گنتے ہیں کہ بھی ان کا ٹائم ختم ہو اور وہ پھر تین سو بندہ آتا ہے ان سے پوچھا کہ بھی تین سو آدمی آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے آج تک کسی کو پکڑا ہے کسی کو گرفتار کیا ہے کچھ بھی نہیں اور کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپریشن اس لیے ہو رہتا ہے کہ یہ لاکھ روپیا یا کروڑ روپیا آپ کو وہ پولیس والے لیتے ہیں اور آگے کاروائی کوشنی کرتے لیکن پولیس والوں سے پوچھا جائے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا بھی پولیس والوں کو بھی ایک بڑا جنون ریزن ہے وہ کہتے ہیں جی اگر ہم کچھ کام بھی کریں ہمیں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی ہمیں میڈیا زلیل کرتا ہے اور پولیس والے خوف سے وہ کہتے ہیں ہم اگر کوئی جن بدموشیوں سے یا ڈکیٹوں سے ہم لڑتے ہیں وہ تو انسان نہیں ہیں وہ درندے ہیں تو یہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو عزت دے یا ان کو آرام سے آرام سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے ہاتھوں وہ جب تک اس کے لیے کوئی فول آپریشن نہیں ہوتا یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے یہاں تک کہ الیکشن کے دوران ہمارا ایک اپنا ایک ساتھی دوست اس کے کوئی ساٹھ بھینسے لے گئے ہیں ابھی تک وہ بچارہ زلیل ہوتا پھر رہا ہے اور اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ہماری پارٹی کو چھوڑ دیا اس نے اس لیے چھوڑ دیا کہ بھی وہ ہمیں کہتا ہے کہ یا آپ ناہل ہیں یا آپ کی حکومت میں دم نہیں ہے کہ آپ مسئلہ حال نہیں کر رہے اب ہم ان کو کیا کہیں کہ ہم ہر جگہ پہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن کوئی شروع ہی نہیں ہو رہی پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وجہ کیا ہے اگلے دن ایک بدماج ڈکیٹ اس کو مارا گیا پہلے پولیس نے آپریشن کیا پہلی دفعہ تھوڑا سا آپریشن کیا وہ بدماج وہاں سے آہ دریا سے اس سائٹ سے وہ دوسری سائٹ پہ چلا گیا اس نے آ کے بتھا مانگا انہوں نے بتھا نہیں دیا دوسرے دن گیا وہ غریب آدموں سے وہ فہر ہو گیا وہ مار گیا بدماج تقریباً چار سو آدمی اس کی برادری کے ان کے گھر لوٹے گئے ان کے نام کیا آہ کوئی وہاں سے نقل مکانی کر گیا ان کے آہ فصلوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے ابھی تقریباً دو سو آدمی دو سو بال بچوں کے ساتھ وہ میرے دیرے پہ بیٹھے ہیں اگوان مہاجرین بن کے بیٹھے ہیں لیکن کچھ رحمیار خان ڈسٹرک میں چلے گئے ہیں کچھ وہیں بیٹھے ہیں اور ان کی کوئی شروع نہیں ہو رہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہروانی کر کے کوئی نہ کوئی پولیس آپریشن ہو یا اگر اگر یہ پولیس آپریشن نہیں ہو سکتا تو کوئی رینجرز کو بھیجیں یا کسی فوج کو بھیجیں تاکہ ہمارا ہمارے لوگ وہاں سے امن کیم امن کیب ہو ہم کشمیر کی بات تو بہت کرتے ہیں بھئی ہمارے علاقے میں تو کشمیر سے بھی گندہ گندہ ہوا ہوا ہے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے وہاں ہر روز ہر بندے کو ٹیلی فون ہوتے ہیں آپ کے ٹیلی فون آپ دیکھیں ہر کوئی کہہ رہا کہ ٹیلی فون تو آپ سم آپ کے سم کے اوپر ہر بندوں کو ہاں فون کرتے ہیں کسی سے دس لاکھ کسی سے بیس لاکھ کسی سے پچاس لاکھ مانگ رہے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ جو ایجنسیز بیٹھے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہم نے آج تک کسی کی زفارش نہیں کہی لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا نام بدنام ہے جی سے سردار کروا رہے ہیں وہ سردار نے کس کو اروک ہے کس کو کس بردہ بدماش کو ہم کرتے ہیں ہم تقریباً دو تین سال سے ہر فورم پہ پانچ آئی جی بدلے گئے ہیں ہمارے پانچ آئی جی پنجاب کے ہر آئی جی کے پاس میں گیا ہوں میں نے کہا جی ہمارا یہ مسئلہ حل کرو ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہمارا سب سے اہم مسئلہ جو ہے لائن آرڈر کے ہم یہ روکیسٹ کرتے ہیں آہ پرائیم منسٹر سے بھی ہم چیف منسٹر سے بھی چیف منسٹر صاحب کو دو تین دفعہ میں نے پہلے بھی کہا اب پتہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا اللہ کرے ہمارا مسئلہ جلد حل ہو جائے دوسرا میں نے یہ بات کرنی ہے آہ یہ ٹیڈی ڈال کا جی ہمارے علاقے میں ہمارا گیٹوے ہے ٹیڈی ڈال کا وہیں سے آتا ہے سارا ہمارے وہاں جو ڈسٹرک امینسٹریشن ہے انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے اب ہمارے بی پی فورس ہے اس نے فوج کے ساتھ انہیں کام بہت اچھا کیا لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے وہاں ملینز آف لوکس اٹیک ہو رہے اور ان کے پاس اتنا سسٹم یا ان کے پاس اتنا سمان نہیں ہے میروانی کر کے یہ ٹیڈیڈل ہمارے علاقے میں اس نے بڑا نقصان کیا ہوا ہے کوشش کیا جائے کہ اس کے لیے کوئی ہمارا کوئی سپری یا کوئی جہاز وہاں بھیجے جائیں تاکہ کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو کرونا کرونا کی بات میں کرنا چاہتا ہوں جی ہمارا تحصیل ہمارا تحصیل یا ایسی جگہ پہ ہے یا تو ہمیں جا کے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے سکھر میں یا ملتان میں ہمارے تحصیل میں کوئی ایسی فسلیٹیز نہیں ہیں میروانی کر کے ہماری تحصیل میں فسلیٹیز ہونی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ یہاں ٹیسٹ ہوں تاکہ کرونا کے لیے ہماری طرف بھی کوئی کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے آج کل آج کل یہ امدیان ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو یا پتہ نہیں جو ہوتے ہماری طرف ہماری طرف تری جی اور فور جی یہ سسٹم نہیں ہے میرے پاس دو چار سٹوڈنٹ وہاں آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ریکویسٹ کرو اگر جو جہاں وزید صحبان اگر جن کا اختیار ہو مہروانی کر کے جیسے بلوشتان میں بوتانی صاحب نے یا دوسرے آدم نے بھی بات کی تھی کہ ہماری طرف بھی وہ تری جی یا فور جی ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ ہمارے سٹوڈنٹ مستفید ہوں تاکہ وہ امتیان دے سکے ہماری طرف ایک بڑا عجیب سسٹم چل رہا ہے نوکریوں کا جی نوکریوں یہ ہیں کہ جی اے یہ تھرڈ پارٹی کے تھرو تھرو یہ نوکریوں دے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں ان کو تو نوکری ملتی نہیں ہے آپ چلے جائیں کسی محکمے میں فیڈل گورنمنٹ کے یا کسی محکمے میں چلے جائیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی تھرڈ پارٹی وہ امپلائے کرتے ہیں کوئی سیکیورٹی والے انہوں نے جنرل سیکیورٹی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو وہ ٹھیکہ دے دیتے ہیں جس سے وہ آگے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں میروانی کر کے ہماری طرف وہ نوکرییں دی جائیں اور غریب آدمیوں کو نوکری دی جائیں یہ ہمارا یہ او جی ڈی سی میں ایک مسئلہ ہوا میں حران ہوں کہ ہم آتے ہیں یہاں قانون بنانے کے لیے ایک ایک غریب آدمی او جی ڈی سی کہا وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا اس کا حق تھا نوکری کے لیے لیکن وہ جب یہاں آیا اس کا نام اس کا سب پیپرز میں اس نام ٹھیک تھا لیکن یہاں اس کا لکھا ہوا تھا بلال انہوں نے کہا جی آپ کا بلال احمد لکھا ہوا ہے وہ لیکن اس کے وہ سیٹیفکیٹ سے محمد بلال تھا اب ہمیں وہ ام ڈی سے بھی ملا ہر کس سے ملا لیکن وہ مسئلہ انہوں نے کہا جی جا کے پہلے آپ نے وہ سکول سیٹیفکیٹ ٹھیک کروا اور نادرہ سے ٹھیک کروا اور سب کچھ ٹھیک کروا بھئی اتنا لمبا پروسیس کیا ہے آپ سیدھا اپلیکیشن لو ڈی سی صاحب سے بات کروا اور ختم کروا دو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ بنا رہا گیا ہے آخر میں آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور کوشش کریں آپ سے روکیس یہ ہوگی کہ جی ہمیں کوئی واقع دیا کریں بینک منچرز کو اور ایک اور لاسٹ میں نے یہاں تقریر کی تھی about railway کیلئے کہ جی railway میں جو نوکریاں بکی ہیں اس کا کوئی ہمیں کیا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے انکوئری جنہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوئی انکوئری نہیں یہ جناب کسی نے کسی نے پیسے نہیں لیے بلکہ جو جس کے جس کے ساتھ ہم نے بیجا کہ بھئی جا کے ان کو دکھاؤ کون سا دفتر ہے اس کو انہوں نے ٹرانسور کر دیا وہاں سے میں تو حیران ہوں ہم تو کہتے ہیں کہ جی چوری ہو رہی ہے نوکریاں بیک رہی ہیں ان کی انکوئری نہیں ہو رہی میرا مجھے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا یہ انکوئری آپ پھیر کروائیں آپ اپنے سٹینڈنگ کمیٹی میں کروائیں اور حلف پہ اوپر کروائیں کہ بھئی یہ کیوں یہ کس قسم کی انکوئری ہوئی ہے ریلوے میں اور جس کو انہوں نے ٹرانسور کیا ہے اور اس کو اس کو شو کاؤز نوٹس دیا ہے کہ بھئی آپ پلیٹیکل آپ اثر اور سوق استعمال کر کے آپ نے ہمارے پر ناجاز الزام لگا ہے حالانکہ اس نے کوئی بات بھی نہیں کی میں تو حیران ہوں کہ ہم پی ٹی آئی میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے یہ کس لی کے زم کرپشن ختم کر رہے ہیں نوکریاں بھی کی ہیں لیکن اس کا انکوئری انکوئری چور چور بیٹھ کے انکوئریاں کر رہے ہیں چور خود انکوئری جو کرے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا آپ کو یہ انڈیپینڈنڈ بوڈی بٹھا ہے اور ان کے انکوئری کر رہے ہیں آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا سٹینڈنگ کمیٹی کے سٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کریں اور وہ ان کے انکوئری کر کے وہ کوئی نتیجہ نکالے نیروانی جی بہت شکریہ جی جناب علی گوھر خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر ابیب